تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم نیوز 247 اردو سروس میں خوش آمدید امریکہ میں آج صدارت انتخاب کے لئے پولنگ جاری ہے امریکہ شاید دنیا کے ان جن ممالک میں سے ہے جہاں رونما ہونے والی سیاسی تبدیلی کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی نگاہیں امریکی صدارت انتخاب پر جمعی ہوتی ہیں آج آپ کو امریکی صدارت انتخاب سے جڑی ایک انتہائی دلچسپ خبر دیتے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں انتخابات اور خاص طور پر صدارت انتخاب نومبر کے پہلے منگل ہی کو کیوں منقت کیا جاتے ہیں اگر جانتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ منگل کا ہی دن کیوں منتخب کیا گیا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر منگل کا دن یقن نومبر کو آ جائے تو الیکشن کی تاریخ آگے کیوں بڑھا دی جاتی ہے آئیے ان تمام سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کئی دہائیوں سے امریکہ میں انتخابات منگل کو ہوتے آ رہے ہیں پہلی بار منگل کے روز الیکشن کے انعقاد کا بزابتہ فیصلہ 1845 میں کیا گیا تھا 1845 میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ ملک میں الیکشن کے انعقاد کا ایک دن مقرر کیا جائے اب یہاں یہ سوال ہے کہ قانون میں نومبر کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا دراصل جس وقت یہ قانون بنایا گیا یعنی 1845 میں امریکہ بنیادی طور پر ذریعی ملک تھا اور موشنے کا بڑا طبقہ ذرات کے پیشے سے وابستہ تھا امریکی ووٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد کسانوں پر مشتمل تھی جن کا پورا سال بیچوں کی بوائی فصلوں کی نگاہ دشت اور پھر ان کی کٹائی میں گزر جاتا تھا اور پھر کچھ عرصہ آرام کے بعد کسان پھر سے نئی فصل کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے اس دوران نومبر کے ابتدائی ایام میں کسان فارغ رہتے تھے اور نومبر میں موسم بھی بہت زیادہ سرد نہیں ہوتا لہٰذا الیکشن کے لیے نومبر کا مہینہ سازگار ٹھیرا اب معاملہ تھا دن کے تائین کا کہ الیکشن کس دن ہوں غور و فکر کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ہفتے کے کچھ دن دیگر دنوں کے مقابلے میں الیکشن کے لیے زیادہ سازگار ہیں لیکن اتوار کے دن کو یہ اکثر مسترد کر دیا گیا کیونکہ اس وقت امریکیوں کی اکثریت مذہبی رغبت رکھتی تھی اور عیسائی مذہب میں اتوار کے دن کو عبادت کے لیے دیگر ایام کی نسبت فوقیت حاصل ہے جبکہ اتوار کو لوگ ہفتہ بھر کام کرنے کے بعد آرام کرنے کو بھی ترجی دیتے ہیں اتوار کو عبادت کا دن ہونے اور بدھ کو منڈی کی وجہ سے امریکیوں کی اکثریت سفر نہیں کر سکتی تھی لہٰذا پیر اور جمعیرات کو ان کے لیے پولنگ سٹیشن تک پہنچنا ممکن نہیں تھا اس لیے ان دو دنوں کو بھی مائنس کر دیا گیا اس صورتحال میں قرآن فال منگل کے نام کا نکلا اور قانون منظور ہو گیا کہ امریکہ میں انتخابات منگل کو ہوا کریں گے معاملہ یہی نہیں تھما بلکہ قانون سازوں کو ایک اور مسئلہ درپیش تھا اور وہ یہ کہ اگر منگل کا دن نومبر کی یقم کو آ جائے تو پھر کیا کیا جائے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ مہینے کے پہلے دن بیشتر بیوپاری اور سوداگران اپنے پچھلے مہینے کے خاتوں کے حساب کتاب میں مصروف ہوتے ہیں اور ان کے لیے روز سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا قانون سازوں نے احتیاء کر لیا کہ الیکشن کا انقاط نومبر کے پہلے پیر کے بعد آنے والے منگل کو ہوں گے امریکی تاریخ میں اب تک ہونے والے انتخابات میں سے چودہ فیصد الیکشن کی تاریخ اس لیے آگے بڑھائی گئی کیونکہ نومبر کا پہلا منگل یقم تاریخ کو پڑا اس کی تازہ ترین مثال دوہزار سوالہ میں ہونے والے امریکی صدارت انتخاب ہیں جس میں ریپبلیکن پارٹے کے ڈانلڈ ٹرمپ نے کامیابی حاصل کی تھی دوہزار سوالہ میں یقم نومبر کو منگل کا دن تھا جس کی وجہ سے الیکشن آٹھ نومبر کو ہوئے تھے